تو یہ دو نو ویڈیوز ایک ہی لوکیشن پہ ایک ہی کیمرے سے اور ایک ہی لینس سے شوٹ کری گئی ہیں لیکن یار پھر بھی اتنا فرق کیوں ایک میں بیگراؤنڈ بہت بڑی بلر لگ رہی ہے ایک میں بلر ہی نہیں بڑی دو نو میں ہی 50mm لنز کا یوز کرا گیا ہے اور یہ فرق بھائی اس لیے ہے کیونکہ سیٹنگز میں فرق ہے میں کوئی بات نہیں بھائی آج کی ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے یہ بیگراؤنڈ بلر والی ویڈیوز کیسے بنائیں بڑی آسی سیٹنگز کر کے اور یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جلدی سی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو ہاں جی ویڈیو کیا حل چال بہت بہت سواگ ہے تو ہماری نئی ویڈیو میں تو سپوز کریے آپ لوگ اپنا کیمرہ لنز اٹھا کر پہنچ گئے ہیں شوٹنگ کے لیے اور یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں نکان کا دی 5600 اور اس کے ساتھ 50mm لنز ویسے ہم نے کٹ لنز بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی کیا سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کے اندر زیادہ بلر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جتنا ہو سکتا ہے کیا سیٹنگز رکھیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بیگراؤنڈ بلر والی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بس پانچ چیزیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے لوکیشن تو یہ بیگراؤنڈ بلر والی ویڈیونا ہم کسی دیوار درواجے گیٹ کے آگے نہیں بنائیں گے بھائی کیونکہ ہم دیوار اور درواجے گیٹ کے پاس میں اگر کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ بلر ہوگے بڑی ایسا فیکٹ دے ہوئے حاکر دیوار درواجہ گیٹ یہ چیزیں دور ہیں بہت دور ہیں پھر ہم کر سکتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے پاس پیچھے کافی جگہ ہے تو پہلی بہت زیادہ ضروری چیز ہے لوکیشن تو لوکیشن آپ کو بڑی ایسا ہی ڈھونڈ لینی بھائی جس کے پیچھے لنگ بھی ساری جگہ ہو اور بھی دوسری جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے اپرچر تو بھائی یہ کیا چیز ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو تمہارے کیامرا کے اوپر ہے یہاں پر ایک ڈائلر ہے اس کو ہم نے سیٹ کر دیا بھائی مینوال موڈ پہ م یعنی مینوال موڈ پہ مطلب ہم خود سے سیٹنگ کریں گے بھائی اتنا مہنگا کیامرا لیا ہے ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے کیامرا کو خود سے کریں گے مینوال موڈ مینوال موڈ پہ سیٹ کر دیا تو یہاں پر سکرین کو پر دیکھیں اب تین گولے گولے سے بنے آگے ابھی جو سینٹر والا سرکل ہے نا اس کے اندر جو چیز ہے نا وہ ویلیو کیوں ہم نے چینج کرنا ہے جس سے بڑھی آزی بیگرانڈ بلر ہوگی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ سینٹر والا سرکل جس کو ہم گاتے ہیں آفرچر اور یہاں پر بھی آپ سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کی ویلیو کو چینج کر رہا ہوں تو ایک طریقے سے یہ کیامرا کا شٹر ہے مطلب یہ بڑا ہو رہا ہے اور چھوٹا ہو رہا ہے تو یہ ویلیو دکھنے میں جتنی بھی کم ہونا اتنی امنے رکھ رہی ہے اس سے ہی بیگرانڈ بلر ہوگی تو ویلیو کو میں جتنا بڑھا دوں گا مطلب اس کو میں 5.6 لے گیا اس کو میں 12, 14, 16 لے گیا تو بیگرانڈ بلر بہت ہی کم ہو جائے گی تو جو شروع میں آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں بیگرانڈ بلر بلکل کم تھی وہ ایسی کر رہا تھا غلط سیٹنگ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو دکھائیں فرق ابھی سیٹنگ سے کتنا فرق بڑھ سکتا ہے تو اس کی ویلیو کو چینج کیسے کرنا ہے اگر تو آپ کا ٹچ والا کیمرا تو ٹچ کر کے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو جیسے ہم کر رہے ہیں یہاں پر اوپر ایک پلس مائنس کا بٹن ہوتا ہے یہاں بر نکان کیمرا کے زیادہ تر اندر ایسے ہی ہوگا مجھے لگتا ہے پلس مائنس کا بٹن دباتے ہوئے اس کو چھوڑا نہیں ہے ملوہ اس کو دبا گے رکھنا ہے اور آگے ایک ڈائلر ہوتا ہے اس کے پاس میں بس اس کو گھما دینا لیفٹ سیڈ کی طرف کریں گے کم ہو جائے گی رائٹ سیڈ کی طرف کریں گے تو بڑھ جاتی ہے ویلیو تو یہ پلس مائنس کے بٹن کو دباتے ہوئے ڈائلر کو گھماتے ہوئے اس کی ویلیو کو میں نے کر دیا 1.8 کیونکہ یہ 1.8 تک جا رہا ہے جو کٹ لینز ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے 3.5 یا 5.6 ایسی رینج رہے گی ان کی جو کٹ لینز ہوتے ہیں دیکھیں اگر زیادہ بڑی اولر چاہیے تو آپ 50mm lens کا ضرور use کریں کسی اپنے یار دوست سے لے لیں یا رینٹ پہ لے لیں ہمارا بھی ویسے آج رینٹ پر ہی لے کے آئے ہیں تو چلو جی سب سے پہلی بہت زیادہ ضروری چیز تھی location وہ ہم نے بڑی آسی ڈھونڈ لی دوسری سب سے زیادہ ضروری چیز تھی aperture جس میں ہم نے یہ دیکھنے والی value کم سے کم رکھنی ہے یعنی کہ 1.8 ہم نے رکھ دیا 50mm lens کے حساب سے تھرڈ ISO تو جیسے کہ ہم گائز دن میں شوٹ کر رہے ہیں تو ISO کو زیادہ بڑھانا بھی ضروری نہیں ہے 100, 200, 300, 400 بہت ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو تیسری والا circle ہے یہ ہے ISO گا تو اس کو ہم نے کر دیا 100 کے اوپر اور اس کی value چینج گا سے کرتے ہیں تو کیامرا کے آگے کی طرف F1 کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے رکھنا دبا کے رکھنا ہے اس کو اور پھر وہی والا ڈائلر ڈائلر کو گھما دینا ISO کی value جہے جہا جائے گی بہت حسان سی چیز ہے تو ISO کو بھی ہم نے انڈجسٹ کر دیا 4. shutter speed تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا اپنے سین میں دیکھنا ہے بھائی light کتنی کاری ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی ویڈیو کو ریکارڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں یا کوئی photo کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں بیسے ویڈیو ریکارڈ کر کے اب چیک کرنے میں light کتنی کاری ہے ہمارے سین میں اگر light بہت زیادہ ہوگی ہے مطلب بہت زیادہ روشنی روشنی سے آگی ہے exposure زیادہ لگ رہے آپ کو تو shutter speed کی value کو آگے کی طرف کر دینا ہے سپوز آپ کا shutter speed پہلے ہے 1.200 ہے یا 1.320 ہے کچھ بھی ہے تو اس کو آگے لے جو 1.1000 کر دو 1.1250 کر دو مطلب آگے کی طرف لے جو لیکن اگر آپ کے سین میں تھوڑا اندھیرہ اندھیرہ سا لگ رہا ہے روشنی کم آ رہی ہے تو آپ اس کی value کو پیچھے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یعنی 1.320 کر دو 1.800 200 مطلب پیچھے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں میں نے رکھی تھی 1.800 جس سے ہماری light بڑی آ رہی تھی simply اس ڈائلر کو ہم گھوائیں گے left right اور shutter speed adjust ہو جائے گی 5. focus بھائی ہمارے جو main person ہے جو main بندہ سامنے کھڑا ہے کیمرہ کے آگئے اگر اس پہ نہیں focus ہوا تو بھائی فیدہ گیا background blur والی ویڈیو کا تو focus بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر اگر تو آپ کا کیمرہ نیا والا ہے آج کل کیمرے بہت بڑی آگئے ہیں جس میں auto focus بہت بڑی کمال کا کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پرانا کیمرہ ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ manual focus پہ کرے تو یہاں پر کے اندر تو تین گولے گولے سے آرہے ہیں ہم دیکھیں کیسے focus کرنے کے لئے تو کھوی بات میں اوپر ایک lv کا button ہوتا ہے یہاں پر نکان کیمرہ کے اندر ایسے ہوتا ہے تو اس کو نیچے کی طرف کریں گے نا اسے تو یہاں پر ہمیں یہ view دکھا دے گا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اس کو live view کہتے ہیں lv تو اس کو بس نیچے کی طرف کرنا تو ابھی focus کرنے کے لئے تھوڑا پاس میں جانا ضروری ہے ہمارا جو main person اس کے پاس میں جتنا ہو ہم اتنا closely اتنا نزدیک سے دیکھ کے بڑیہ سے focus کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے کیمرہ کے اوپر نے plus minus کا یہ magnifying glass والے button ہوتے ہیں جس سے ہم zoom کر سکتے ہیں تو plus والے پر کلک کر کے main person کو zoom کر رہا اور ابھی جو lens کے آگے وہ minus q پر جا کر normal view میں آ جانا تو ویسو تو یہ ضروری نہیں کہ ہم نے اسی پرکار میں اسی order میں یہ چیزیں کرنی ہیں کہ پہلے aperture کرنا ہے پھر ISO کرنا پھر شرٹر سپیڈ کرنا ایسے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ beginner ہیں تو اب اگر اسی order میں کریں گے تو آپ کو زیادہ آسان نہیں ہوگی میں نے بھی ایسے نہیں کر رہا تا یہ جسٹ میں نے سینس کو آگے پیچھے کریں تاکہ ایک آسان تریقہ آپ کو پتہ لگ جے گی یہاں بھی اگر اس کے بعد یہ کریں اس کے بعد یہ کریں گے ایک آسان سا تریقہ پتہ لگ جے گا آپ کو اس لئے ہمیں یہ ایڈیٹنگ آگے پیچھے سینس بھی کریں تاکہ ویڈیو اچھی سیمپل سی ویڈیو بلیں جو سمجھنے میں بھی آسان ہو تو یہاں پر ہمارے نکان کیمرے کو پر جیسے ریٹ سا بٹن ہے بس ایسے آپ کے کیمرے پر ایک ریکارڈنگ کا بٹن ہوگا اس کو دبانا ہے اور اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر لگا ہے 1855 وہ کیسے کریں تو ان کے لئے کرنے پر ہی جو اپرچر ہے وہ کم سے کم جا رہا ہے یاد اپرچر کو ہم نے 50mm لنز میں 1.8 کر رہا تھا بلکل پیچھے کی طرف تو یہاں پر اگر بلکل کم سے گا بلکل پیچھے کی طرف والا اپرچر چاہیے نا تو 1855 لنز گولا 18 کے اپر سٹ کریں نہ 55 کے اوپر یہ نکون میں مجھے لگ رہا ایسا شید کینن میں ایسا نہیں ہوتا پتہ نہیں باقی دو چیز ہی ہوگی پہلی بڑی پیچھے سواری دوسری لنز کو 18 پر سٹ کر کے اپرچر کو کم سے کم رکھتے نا اور تیسرے اس میں ہم نے کیمرا کے تھوڑا سو پاس میں کھڑا ہونے پڑے گا تو کیمرا کے تھوڑا سو پاس میں کھڑے ہو جائیں گے تو اس طریقے کا ریزلٹ ہمیں مل جائے جس میں بیگرون بلر بلر ایفیکٹ آج جائے گا لیکن 50mm جیسا ریزلٹ نہیں ملے گا ہمیں 50mm ملتی کیونکہ اس کے اندر 1.8 ہے 3.5 5.6 جیتنا بھی جا رہا ہے تو یہ چیز کا فرق رہے ہی رہے گا اور ضروری چیز ضرور ہی نہیں کہ یہ same values آپ کے کیمرا میں آئے آپ کے location کے حساب سے آپ کے لائٹ سورج کتنا تیز شائن مار رہا کتنا لائٹ آرہی اس پہ بھی ڈیو کریں گی تو value اوپر نیچے ہو سکتے ہیں آپ کی بھی لیکن اگر آپ ویڈیو کو دھیان سے سمجھ کریں گے تو بہت 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 ویڈیو ویڈیو بن سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ویڈیو کی لگ آپ نے جو کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں سو کچھ اچھا نیا دیکھنے کو سیکھنے کو ملا گئے تو ویڈیو کو like ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دوائیں باکی ملتے ہم آگلی ویڈیو میں ملتے